موسیقی اضافہ اور محولیاتی علونگی پر قابو پانا ہے بچوں میں درختوں کے احمد کے حوالے سے شعور کی بیداری اور محولیات کا تحفظ ہے اس موقع پر ایڈوکیٹ انصر محمود کیانو نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بچوں میں درخت لگانے کے حوالے سے جو جذبہ آج ہم نے دیکھا وہ بہت حوصلہ افضا بات ہے تمام لوگ جو اس مشک کا حصہ بنے بشمول احسان الحق ستی حامید اباسی تبسم قریشی قاسم خان انہوں چھوٹے بچے مبارک باد اور خراج تحسین کے مستحق ہیں اس موقع پر انہوں نے چینل ٹوانٹی سیکس نیوز اور جنرلسٹ فیصل احمد صدی کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے کورج اور بہترین کام کرنے پر حوصلہ افسائی کی خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے اسلام آباد وفاقی وزیر اور مسلم لگنون کے سینئر رہنمات جوید لطیف نے دھمکی دی ہے کہ اگر نواز شریف کے خلاف فیصلوں کو پندرہ دن میں واپس نہ لیا گیا تو فارن فنڈنگ کا فیصلہ نہ آیا تو پھر خونی انقلاب آئے گا جسے ہم نہیں روک سکیں گے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں جوید لطیف نے کہا کہ کوئی ستمبر کا شوشہ چھوڑ رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ ایم ایف کے ملازمین پر مشتمل ٹینکو کریٹ حکومت لائی جائے کبھی سے دارتی نظام آجاتا ہے اور کبھی کہا جاتا ہے کہ اٹھارویں ترمیم کو ختم کریں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے خابر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے مسلم لیگ نون کے سینیٹر ڈکٹر افغان اللہ خان نے کہا ہے کہ فواد خان ٹائٹینیم کا لوٹا ہے اس اپنے آنکھوں سے حاضر سرویس جنرل کے جوتے چاٹھتے دیکھا فواد چوہدری کے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے ڈکٹر افغان اللہ نے کہا کہ میں نے ڈکٹر عبدالقدیر خان کے جنازہ پر فواد چوہدری کو ایک حاضر سرویس جنرل کے جوتے چاٹھتے دیکھا یقین جانی ایسی خوشامت زندگی میں کم ہی دیکھنے کو ملی انہوں نے فواد چوہدری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس ٹائٹینیم کے لوٹے کی اپنی کوئی عزت نہیں یہ دوسروں کو درست دے رہا ہے عزت بے عزتی کا جنرلوں کے جوتے چاٹنا کونسی سیاسی حکمت عملی لاہور وزیر اطلاعات مریم اور اگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان کو اقتدار میں واپسی کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور انٹی اسٹیبلشمنٹ کا کھیل نہیں کھیلنے دیں گے فواد چوہدری کے بیان پر عدی عمل دیتے ہوئے مریم اور اگزیب نے کہا کہ سو گنڈے اور سو چھتر اب عمران خان کا مقدر ہیں عداروں کو گالی دھمکی دینے والا عداروں کا ٹھیک ادار نہ بنے کسی کو بھی آئین اور قانون کے ساتھ کھلوار نہیں کرنے دیں گے انہوں نے کہا کہ دھمکی اور گالی سے انصاف کا قتل نہیں کرنے دیں گے عمران خان نے اطراف کیا ہے کہ چار سال حکومت چلانے کے لیے عداروں اور ایجنسیوں کی مدد لی راول پنڈی سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ اگلے ماہ اسمبلیہ تحلیل ہو جائیں گے قوم الیکشن کی تیاری کر لے حمزہ اور شہباز دونوں جا رہے ہیں شیخ رشید احمد نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ اہم آئینی اور قانونی معاملات کو چھوڑ کر اٹورنی جنرل ملک سے باہر کیوں گے نون لیگ ادلیہ کے خلاف کس ایجنڈے پر نکلی ہے لاہور مسلم لیگ نون کے سینے رہنما اور وفاقی وزیر ریلوے حوابازی خواجہ ساد رفیق حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے لیکن اسے برداشت نہیں کیا جائے گا خواجہ ساد رفیق نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یہ بالکل واضح اور کلیر ہے کہ پی ڈی ایم اور اس کے تخوادی جماعتیں اب مزید کوئی سازش برداشت نہیں کریں گی